الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیائی وانتم آخر الامم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی دروشی پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ دوسری نشیست ہے کسیر تعداد میں علماء اترام بھی تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہاں ایک آلہ نسبت سے کٹے ہوئے ہیں ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے کل میں نے چند بنیادی باتیں عرض کی تھی ان کو اختصار کے ساتھ مدور آتا ہوں پھر آگے بات چلاتا ہوں کل میں نے یہ بات عرض کی تھی اللہ نے سب سے پہلے منصب نبوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور چنا یہ منصب ختم نبوت منصب نبوت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں رکھا اور نبوت ایک منصب ہے جو قسمی نہیں ہے بلکہ یہ غابی ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا چنو ہے جس کو اللہ نے چنا بس اسی کو یہ منصب نبوت منصب رسالت ملا انبیاء علیہ وسلم کا سلسلہ بیسط حضرت آدم سے شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل ہوا حضرت آدم سے پہلے اللہ نے کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا نہیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اللہ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجیں گے نہیں میں نے یہ بات عرض کی تھی تمام انبیاء علیہ وسلم معصوم ہر قسم کے حیب سے منزہ اور پاک پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم آئے وہ اللہ کی وحی کے پابند تھے اور اللہ کی وحی لے آنے والے حضرت جبریلِ امین تھے اور آخر میں ایک بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم آئے ان کا علاقہ زمانہ معدود تھا لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ زمانہ غیر معدود اس کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حیرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہمارے عقیدہ خط بن نبوت کے مخالف نہیں ہے وہ کیوں کل تفصیلات میں نے عرض کر دی تھی تقریباً وہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ خط بن نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں نہیں بھیجے گے حضرت آدم سے شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے باقی رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے تو کل میں نے اس پر وضاحت عرض کر دی تھی کہ وہ جب آئیں گے تقریباً چالیس سال کا عرصہ جب دنیا میں رہیں گے تو یہ حکم بھی شریعت ہی نبی کی کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی بن کر کے آئیں گے اور ان کو حکومت ملے گی اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت فرمائیں گے